جنا الی الدنیا کی ندعو الی اللہ لنشر الخیر فی الکون اللہ مولا یا صلی واسلم دایی چھوار چیزیں بھی ہیں جو روزے کی حالت میں انسان کے روزے کو نقصان دیتی ہیں اس میں حدیث ہے اس بارے میں کہ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں انائشت رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے بغلگیر ہوتے لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے اسے بخاری نے روایت کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ اس کی رخصت ہے لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ ایسے کسی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کرے کیونکہ یہاں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تم میں سے اپنی شہوت پر قابو پانے والے تھے اگلی حتیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی پھر ایک اور آدمی آیا اس نے وہی سوال پوچھا آپ نے اس کو منع کر دیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بھوڑا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا اسے ابو دعود نے روایت کیا یعنی بہت سے چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ نے کی ہر ایک کے لیے قانون نہیں اس میں وہ شخص جو اپنی شاہد پر قابو رکھ سکتا تھا اس کو اس کی رخصت دے دی اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو اس کی اجازت نہیں دی تو دونوں حدیثوں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز روزے کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے روزے کی حفاظت کرنا ہے اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں کوئی انسان مفتی نہیں انسان کا اپنا دل مفتی ہے اور اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو کہ روزے کا تقاضہ ہے یعنی روزے کی حفاظت یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے والی ہیں